کریم میں نامحرم سواری کو بڑھانا کریم پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی نامحرم تنہا سواری مل جائے تو کیا حکم ہے عبدالواجد بھائی اگر ہم دیکھو عورت کو اکیلے گاڑی میں غیر محرم عورت کو بڑھانا بہرل ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب لوگوں پر رزق کے دروازے بند کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پہلے ہی بیروزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے بہت سے رائیڈ جو سواریاں ملتی ہیں ایسے ہی ملتی ہیں کہ کسی خاتون کو یہاں سے وہاں پہنچانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں اور دیکھو تنہائی میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ جمع ہونا تو بالکل ہی حرام ہے لیکن گاڑی میں اس نویت کی تنہائی نہیں ہوتی کہ جو بالکل ہی بند کمرے میں جمع ہوں اس میں جو فتنہ ہے وہ زیادہ ہے وہ تو حدیث سے بالکل ہی حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مانت ہے اس میں کہ کسی عورت کے ساتھ آپ مکمل تنہائی میں جمع ہوں لیکن گاڑی میں بھی فتنہ ہوتا ہے تو آپ کم از کم اتنے احتمام کیا کریں کہ کسی کی اگر اللہ نے آپ کو مالی وسائل زیادہ دی ہیں اور کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی جوان لڑکی ہے کوئی ایجٹ خاتونوں ان کو بٹھانے میں شاید میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی جوان لڑکی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایوائٹ کریں لیکن اگر مالی مشکلات ہیں آپ کی رائٹ کینسل ہونے سے آپ کو نقصان ہوگا ظاہر ہے گھر کے خرچے آج کل مہنگائی بھی کتنی بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو آپ پیچھے سیٹ پر بٹھا دیں یہ احتیاط کرنے آپ اور نظر کی حفاظت کریں جب انسان میں قوت ارادی ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جاتا اور جو انسان خود ہی ڈھیلا ہو تو پھر اس کو ذرہ درہ سی باتیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں بعض دفعہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ڈرائیوروں نے ہمیں بتایا کہ لڑکی خود ہی آج کل بہت ساری لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں وہ خود آفر شروع کر دیتی ہیں اس صورت میں مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے تو اس لیے اللہ کے خوف کو سامنے رکھیں اور آخرت کو سامنے رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رسکہ ایک ذریعہ دیا ہے تو اس شکر کا تخاظہ یہ ہے کہ آپ نجائز اور حرام کی طرف نہ جائیں تو اگر مالی خلاصہ جواب کا یہ نکلا کہ مالی وجہ سے اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں جیسے کہ عام طور پر لوگوں کے حالات آج کل واقعی اچھے نہیں ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پیچھے والی سیٹ پر بٹھا لیا کریں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا بچوں کی شادی کے لیے پلوٹ رکھا ہوا ہو تو زکاة ہوگی ایک شخص کے دو پلوٹ ہوں اور یہ نیت ہو کہ ایک پلوٹ بیچ کر دوسرے سے گھر بناوں گا یا یہ نیت ہو کہ بیچ کر بچوں کی شادیاں کروں گا کیا اس پر زکاة ہوگی عبدالواجد جی ہاں ہوگی کیونکہ اس شخص نے جو پلوٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اس سے خریدا ہے اب چاہے بیچ کے بچوں کی شادیاں کرنی ہو یا گھر بنانا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ بیچوں گا تو بس اس پلوٹ پہ زکاة لازم ہو جائے گی دو طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ دو طلاق دینے کی صورت میں دوبارہ نکاح ضروری ہے یا بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے احمد رانہ لاہور سے دو طلاقیں اگر سریح دی ہوں یوں کہاو بیوی کو تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے اور اس سے پہلے کوئی طلاق نہ دی ہو تو دو طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے زبان سے کہتے میں نے رجوع کیا یا بیوی سے ازدیواجی تعلق قائم کر لے تو بھی رجوع ہو جائے گا لیکن پوری زندگی بھر پھر ایک طلاق کا اختیار رہے گا زندگی میں کبھی بھی ایک طلاق دی دی تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم کیا عمرہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا عمرہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں مسیس ریاس نوروے سے کبیرہ گناہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے تو اس لیے عمرہ کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے صغیرہ ہوتے ہیں باقی کسی نے اتنا تگڑا عمرہ کیا وہاں جا کے اتنا رویا دھویا اللہ نے توبہ کی بھی توفیق دے دی ہوئی جاتا ہے عام طور پر حج عمرے میں انسان گناہوں کی معافی مانگ کے آتا ہے آئندہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو پھر کبیرہ گناہ بھی اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں اگر والدہ نے پالا ہو تو کیا والد کا حق ختم ہو جاتا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی میرے والد کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میری والدہ نے ان سے خلا لے لی تھی اور پھر والدہ نے ہی جوب کر کے مجھے سنبھالا اب وہ مجھے والد سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کرتی ہیں کہتی ہیں کہ تم ان سے بات نہیں کرو ان کی خدمت نہیں کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں نہیں پوچھا تو اب میرے لیے اس صورت میں کیا حکم ہے دیکھیں میں آپ کی والدہ کی بات نہیں کرنا میں جنرل ہی ایک بات کرنا ہوں جب میہ بی بی میں ڈیورس ہوتی ہے بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں تو یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ باپ نے ملنے کی بے تہاشا کوشش کی ہوتی ہے ماں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ باپ بچوں سے ملی نہیں پاتا پھر ماں بچوں کو الٹا بدگمان کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں حالانکہ وہ ملنے کی کوشش بہت دفعہ کر چکا ہوتا ہے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیوئی ہوتی ہیں میرے باپ بہت سے کیسیز ایسے آ چکے ہیں تو میں آپ کو آپ کی اممہ کے خلاف بدگمان نہیں کر رہا ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں لیکن سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں اس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اببہ آپ سے ملیں یا نہ ملیں آپ پر بہرحال فرض ہے کہ آپ اببہ سے جا کے ملیں اور اس بارے میں آپ کے لیے ماں کی اطاعت کرنا حرام ہے نجائز ہے باپ اگر بچے کو روکے ماں سے ملنے پر تو بچے پر باپ کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے ماں سے ملنا پڑے گا ماں اگر روکے کہ باپ سے نہیں ملنا تو ماں کی اطاعت حرام ہے ایسے موقع پہ آپ کو باپ سے ملنا پڑے گا اگر آپ نہیں ملتے تو اس سے بڑی قطع رحمی کی قرآن و حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کوئی مثال نہیں ہے حدیث میں آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو رشتہ سب سے پہلے ماں اور باپ کا رشتہ ہے تو اس صورت میں کسی قیمت پہ آپ اپنی والدہ کی بات نہ مانیں والدہ سے بھی اچھا سلوک رکھیں اور باپ سے بھی آپ ملعقات کرتے رہیں اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑے جرم کے مرتقی مہنگے آپ حدیعہ باز کو زکاة کا نہ پتا ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے حدیعہ یا زکاة اچھا اچھا حدیعہ یا زکاة کا پتا نہ ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں میرا کفیل عید کے موقع پر حدیعہ دیتا ہے اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ یہ حدیعہ ہے یا زکاة کے پیسے ہیں تو وہ ہمارے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں اگر جائز نہیں ہے تو کیا ہم وہ پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو مرسلین عرفانی انڈیا سے مرسلین بھائی آپ کو جب کہہ رہے حدیعہ ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر پابندیہ لگا رہے ہیں سوچ سوچ کے اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ جب گفت کے نام پر دے رہا ہے تو وہ جانے اللہ جانے وہ دل میں زکاة کی نیت کرتا ہے گفت کی نیت کرتا ہے یہ اس کا ہیڈک ہے یا آپ کا ہیڈک نہیں ہے جب آپ کو پیسے ملیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ آپ کو مانگے بغیر مل رہے ہیں لالچ کے بغیر مل رہے ہیں جو پیسہ لالچ کے بغیر اور مانگے بغیر آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے اسے آپ رکھیں کھائیں اور موج کریں اور اس بحث میں نہ پڑھیں کہ زکاة ہے یا کیا جب تک آپ کو پتہ نہیں خود نہیں بتائے وہ تقریب میں قادیانی شریک ہوں تو کیا ہم جا سکتے ہیں اگر کسی قریبی رشتدار کی شادی ہے اور وہاں میں پتا ہے کہ قادیانی یا احمدی آئیں گے تو کیا وہاں جانا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں قادیانیوں سے اتنا میل جول رکھنا ہے کہ ان کو اپنی تقریبات میں شادی بیعہ میں بلانا ہے بلکل حرام اور ناجائز ہے غیرت ایمانیہ کے بلکل خلاف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے دشمنی رکھیں بدتمیزی کریں بداخلاقی کریں لیکن ان سے اتنا فری ہونا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی دعوتوں میں بلائیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صاف طور پر قادیانی یہ اقرار نہ کرنے کہ ہمارے اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے تاکہ اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملت نہ کیا جائے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک چیز اسلام ہے نہیں اور اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پر ڈاکہ ڈالا ہے ان لوگوں نے کہ مرزا غلام احمد ایک قذاب اور دجال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی کہہ دیا تو یہ ہمارے نبی کی اس سے بڑی گستاخی ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ایک قسم کا ڈاکہ ہے تو غیرت اور حمیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں لوگ اخلاقیات میں حدود سے آگے نکل جاتے ہیں کہ جی سب سے ملو بھئی سب سے ملو تو آپ اپنی دشمنیوں میں تو نہیں ملتے لوگوں سے اپنے معاملات میں تو انسان بہت ہوشیار ہو جاتا ہے تو ایک باؤنڈری ہے اسلام نے کھیچی ہوئی ہے جب ایک مذہب ایسا ہے جنہوں نے ایک جھوٹ اور فریب سے ایک دجال کو ایک قذاب کو پیغمبر قرار دے دیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی حدیثیں گڑھ گڑھ کے اس کی بشارتیں نکال لیں اب یہ اس پہ میں تو ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کہ اس کے باطل ہونے کی کیا دلائل ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے تو ان کو الگ رہنے دیں آپ ان سے الجھے نہیں اس لیے قادیانیوں کو اپنی تقریبات میں بلانا دعوت میں بلانا یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ ایسی دعوت میں آپ بائیکوٹ کریں جس میں آپ کو پہلے سے پتاؤ کہ وہاں قادیانی بھی آ رہے ہیں آپ کو بہتر یہی آپ کے لیے کہ اس دعوت کا بائیکوٹ کریں